موسیقی افسروں کے خلاف منگل پانڈے کی بغاوت نے سن 1857 میں ہوئے پہلے ستندرتہ سنگرام کی نیو رکھی آج ایک دن سن 1894 میں راستری گیت تیار کرنے والے مہانکوی بنکیم چندر چٹو پاندھیائے کا ندھن ہوا تھا بنکیم چند انیسویں شتابدی کے بنگال کے پرکاند ویدوان مہانکوی اور پنیاسکار تھے ان کی پرمک رچنائے اندھمت کپال کنڈلی اور مرنال ہی ہیں آج ایک دن سن 1950 میں بھارت پاکستان میں ویبھاجن کے بعد دونوں دیشوں نے اپنے اپنے دیشوں میں رہ رہے علپسنگیوکوں کے عدکاروں کو سرکشت کرنے اور بھوش میں دونوں دیشوں کے بیچ یدکی سمباوناؤں کو ختم کرنے کے مقصد سے سمجھوتا کیا تھا نئی دلی میں چھے دنوں تک چلی باتچیت کے بعد بھارت کی اور ستتکالین پردھان منتری جواہر لال نہروی اور پاکستان کی اور سے پردھان منتری لیاقت علی خان نے ایک سمجھوتے پر ہستاکشر کیے تھے اور آج ایک دن سن 1939 میں بھارتی ستن ترتا اندولن کے دوران دلی سینٹرل اسیمبلی میں بم پھیکنے کے جرمے بھگست سنگھ اور بٹوکیشور کو غرفتار کیا گیا تھا بم پھیک کر انہوں نے خود کو غرفتار کر آیا اور اپنی آواز جنتہ تک پہنچانے کے لیے اپنے مقدمے کی پیروی بھگست سنگھ نے خود کی اس معاملے میں بھگست سنگھ اور بٹوکیشور دد کو آجیون کا آواز ملا